تو اس ویڈیو کے پارٹ وان میں آپ نے دیکھا میں اپنے بچوں کے ساتھ زفروال آئے اور زفروال سے ہم سارے دوست اکٹھے ہو کر ناروال آئے ناروال میں آ کر ہم نے ہسٹوریکل کوریج کی اتیق بھائی وہاں پر ہمیں ملے اور وہاں سے اگلا سفر ہمارا شروع ہوا اتیق بھائی جو ہے وہ بائیک پر جا رہے ہیں بائیک کڑی کرنے کا گئی پردبست نہیں ہو سکا اور ہم جو ہے اس وقت گاڑی پر ہی ہیں فیلال تو یہ جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور کیا نکلتا ہے حال اس کا جا رہے ہیں فیلال تو اس وقت ہم ناروال کا مشہور چوک جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں ہمارا سفر ہے جسر والی سائیڈ کو اور جسر والی سائیڈ کو جتنا بھی ہسٹوریکل کانٹنٹ ہے وہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ملے گا تو لازمی ساتھ جڑے رہیے گا تو اس وقت ہم پہنچے ہیں جی جسر جسر ریلویسٹیشن جو کی ابانڈنٹ ریلویسٹیشن ہے اس وقت یہ باندھ ہے جسر کے ریلویسٹیشن کی ہم ویڈیو بناتے ہیں یہ بہت ہی اسٹوریکل ویڈیو بنے گی اور اس کی اسٹوریکل ویڈیو اور مکمل ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ملے گی پیج پر چینل پر آپ نے ضرور ویزٹ کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں شیشے کرتے ہیں بند اس سائیڈ کا بند ہے یہ والا بھی بند ہے یہ والا کرتے ہیں بند ہے یہ والا بھی بند ہوگا جی اب سارے شیشے بند گاڑی کرتے ہیں بلاک اور چلتے ہیں اس اسٹوریکل پلیس کی جانب تو لیں جی گاڑی ہم نے روڈ سے ہٹ کر یہاں پر پارک کیا اور ہم جانے لگے ہیں اب ایک اسٹوریکل ابانڈنڈ یہ ریلویسٹیشن جسر کا وہ ریلویسٹیشن ہے جس کی ہسٹری بہت ہی زیادہ کیونکہ یہ اسٹیشن آخری اسٹیشن تھا انڈیا میں جانے سے پہلے یہ آخری اسٹیشن ہے جسر کا اسٹیشن پھر اس کے بعد اٹرین چلی جاتی ہے انڈیا میں تو اس لیے اس کی کافی زیادہ ہسٹری ہے اسٹیشن کی ہسٹوریکل ویڈیو اور مکمل ویڈیو آپ کو چینل پر ملنے والی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو انشاءاللہ ساتھ واقعہ پرانا ایک درخت ہے جو کہ پرانے دور کی یادیں اپنے آپ میں سموئے ہوئے اس وقت بھی یہاں پر مجود ہے اور اس سیٹ پر بننا ہوا ہے مسافر خانہ ویٹنگ روم جو کہ اس وقت بہت ہی اہمیت کا حمل تھا یہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ بہت بڑا کاروبار یہاں پر ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو چلیں جی ان بزرگوں سے ہم پوچھتے ہیں اس ریلوے سٹیشن کے بارے میں کیونکہ ان کی یادیں اس کے ساتھ وابستہ ہوں گی جب ٹرین چل رہی ہوگی یہ اس وقت اس کو دیکھا ہوگا انہوں نے یہاں سنا ہوگا اپنے بزرگوں سے تو بزرگو جی کی نا پلا توڑا اکتر علی میرا نا جی اے نارو والتوں چاکم رو اے روڑ جا رہے ہیں دے اوزوں بھی یہ جانتی رہی ہے امبر سرنو اب بگیر کام تو تنخاوہ لئی جا رہے ہیں گورنمنٹ دیکھ جانے دے انہوں ہی بہت جانا جنا بڑی کتل اوگارت ہوئی ہے اوزوں جدوں یہ لوگ عدروں عدر تھے عدروں عدر گئے ہیں عدروں جڑیاں ہورتاں ہورتیاں سے نجد فی میند اور کافی لگن کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے اور کافی ٹائم بھی لگتا ہے اس کام کو جسر گاؤں کے یہ بچے یہ علی آباد گاؤں کے یہ بچے ہیں جو کہ شکار وغیرہ کے لئے نکلے ہوئے ہیں اور شکار کر رہے ہیں چھوٹیوں کو انجوائے کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں جناب تو آج کی ویڈیو میں اس جڑی بوٹی سے چک بنانے کا جو مکمل پراسس ہے وہ آپ کو دکھایا ہے جسر انویسٹیشن کی اسٹوریکل ویڈیو بنانے کے بعد اور یہاں پر موجود یہ سرکی والا کاروبار ہے اس کی ویڈیو بنانے کے بعد ہم دوبارہ سے گاڑی میں ہیں تو چلیے چلتے ہیں نیکسٹ اپنے پڑاؤ کی طرف بہت زیادہ کام یہاں پر سرکی کا کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر گھر کا کام ہے سرکی وغیرہ بنا ہی جا رہی ہے ہر جگہ با پیٹر دیکھیں سرکی کا کام جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو ہم اس وقت رکے ہیں ایک ہوتل میں یہاں پر کھانے کا پروگرام ہونے لگا ہے چلیے کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے آج موسم ٹھیک نہیں تھا سردی تھی اس لئے کافی ٹائم کے بعد ہم رکے ہیں یہاں پر اور کھانے کا پروگرام ہونے کے لئے سب دور جا رہے ہیں میں بھی نکلوں گا گاڑی سے اور چلوں گا وہاں پر تو کھانا کھا کر ابھی کافی ساری کوریج کرنی باقی ہے صرف حتیق بھائی چلے جائیں گی کیونکہ انہوں نے دور جانا ہے تو آپشن چینج ہو چکا ہے جی وہ والا ہوتل پسند نہیں آیا تھا اب ہم اللہ مالک ہوتل میں پہنچے ہیں جو کہ ناروال کے قریب ہے چلیے یہاں سے دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے ہمیں تو ما شاء اللہ جی یہ پہلی بات تو تہہ ہوئی کہ جو ڈیسائیڈ کیا تھا کیوں جنید بھئی یہ جگہ ٹھیک ہے میرے کے حال میں بیٹھنے کے لئے بیٹھنے کے لئے جگہ صاف ہے اور جگہ ہے بھی بہترین دیکھتے ہیں اب ان کا جو منیو ہے جو ان کا کھانا بغیرہ ہے وہ دیکھتے ہیں کیسا ہے تو بالکل جس طرح کی جگہ صاف ستری تھی اسی طرح کا منیو تھا اور بڑا مزے دار انہوں نے کھانا بنایا تھا ہر چیز کے کھانے کا ایک الگ سے ذائقار الگ سے مزہ تھا تو اس کو ہم نے خوب انجوائے کیا اور خوب ڈیٹ کر کھانا کھایا سب دوستوں نے اب ٹائم ہے عطیق بھائی سے اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی ادھر کبھی ٹور ہوگا اور آپ کی سائٹ کو بھی انشاءاللہ آئیں گے آئیے گا ضرور آئیے گا بھائی میں ان کو ہوش کر رہا ہوں میں نے ان کو کتنی بار گیا آپ آئیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہم مینج نہیں کر رہے ٹائم تو انشاءاللہ ڈیسکار گجراوالے کا بھی کبھی مینج کریں گے اور کبھی نہ کبھی اس سائٹ کا بھی جو شکروگارڈ والی سائٹ کا ہے وہ بھی ادھر رہا وہ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جاری رکھیں گے پھلال ہم یہاں سے اجازت لیتے ہیں بیٹھتے ہیں گاڑی پر اور آگے چلتے ہیں جسر والی سائٹ کو جسر سے پھر انشاءاللہ ڈھا گلات ور جو ہے وہ جاری ہے کہیں میکنے میکنے آئی رہا ہے میکنے 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 تو پتیک بھئی چلے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے دور جانا تھا لیکن ہم اس وقت پہنچے ہیں جسر پولی پر جو کہ مشہور پولی ہے اور جسر گاؤں میں جا رہے ہیں اس سے آگے جا کر جسر گاؤں شروع ہو جاتا ہے تو چلیے جسر گاؤں کی ہسٹری کا بارے میں جانتے ہیں جی تو ہم اس وقت پہنچے ہیں جسر گاؤں میں جسر گاؤں جو کہ کافی ہسٹری کا گاؤں تھا یہ کافی اسٹوریکل گاؤں اور اس جسڈ گاؤں کی کافی اسٹوریکل جگہ پر ہمیں یہ پارکنگ کے لیے جگہ ملی ہے گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور چلتے ہیں گاؤں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کچھ یہاں پر موجود ہے یہ لیں جی کافی اسٹوریکل جگہ ملی ہے مجھے گاڑی کھڑی کرنے کے لیے پرانے دور میں یہ دائرہ تھا جو کہ اس وقت کے لوگ استعمال کرتے تھے آج بھی گاڑی یہاں پر کھڑی کی ہے اور چلتے ہیں ہم آگے جسڈ کی طرف تو کافی پرانا بزار اور کافی پرانی دکانیں آج بھی یہاں پر موجود ہیں جسڈ میں باقی جدو تو ہی آئے ہو دو ہے تھے کی کی صورتی آلی چھے سال دے ہو جدو ہی جڑا ہے بانڈ ہوئی ہے تو جب ہم آدھوں ہے در آئے پنچے سال دے بتے ہیں جتھے برجی کو بڑھ گیا جتھے برجی کو رائے پرینڈ رائے پیا سکے ٹکے کھنگی آنکے کھڑی آنکے بڑھ گئے رکھتے ہیں صحیح جسڈ کا ہسٹوریکل بازار یہاں پر موجود ایک مندر اور یہاں پر موجود دوکانیں اور یہاں پر موجود ایک گردوارہ جس کو ہم نے دیکھا ہے تو جسڈ کی بہت ہی طریقی ویڈیو ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو ملے گی اس چینل پر تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے حلحال ہم جسڈ کی ویڈیو بنانے کے بعد پہنچیں گاڑی کے پاس اور بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف اگلی جنب بڑھتے ہیں بعد ٹرین چلی جاتی تھی ڈیرہ بابا گرو نانا کی یعنی انڈیا میں اس سائیڈ کو اور ایک ٹرین جاتی تھی سیدھی چاکمرو جو کہ پاکستان کا آخری ریلوے سٹیشن تھا تو جسڈ گاؤں کے ساتھ ساتھ جسڈ ریلوے سٹیشن اور جسڈ کا یہ بریج جو کہ تاریخی بریج ہے اور تاریخی واقعہ اس بریج کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو ہم نے دکھایا ہے اس کو جانا ہے دو اندہ کافی پڑھنا شروع ہو چکی ہے تو ان کی تفصیلی ویڈیو ان کی ڈیٹیل ویڈیو آپ کو چینل پر ملیں گی انشاءاللہ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو ہم نے ویڈیو ابھی اور بنا نہیں تھی بہت زیادہ کبریج کرنی تھی لیکن یہ ہے کہ موسم کافی خراب ہو چکا ہے دو اندہ بہت زیادہ پڑھ چکی ہے اور عثمان بھائی جنید بھائی اور موسم بھائی دیکھیں موسم بھائی جو ہے وہ بلکل بھائک ہو چکے ہوئے ہیں سب سے زیادہ سردیس بھائی کو لگتی ہے ابھی گاڑی میں ماشاءاللہ کافی زیادہ ہیٹر والا معاملہ جو ہے سمجھ لیں وہ چال رہا اور کافی زیادہ ٹمپریچر جو ہے وہ بہتر ہے گاڑی میں اگر ہم باہر ہوتے تو یہ بائیک پر ہوتے موٹ سائیکل پر ہوتے تو کافی زیادہ تھنڈ لگنی تھی تو اس چیز سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں جاری ہے سفر ماشاءاللہ انجوائے کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں ناروال اور ناروال سے واپس پھر جائیں گے انشاءاللہ تو ہم اس وقت پہنچے ہیں جی زفروال میں باقی دوستوں کو یہاں پر ڈراب کر دیا ہے وہ جائیں گے آپ آگے گاڑیوں پر اور ہم جائیں گے اپنے سسرال جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہاں سے بچوں کو لیں گے تو اپنے سسرال سے بچوں کو لینے کے بعد ہم پھر واپس جائیں گے انشاءاللہ اپنے گاؤں میں آپ سے لوں گا اجازت فلال انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے اس ویلاغ کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا اس ٹریول ویلاغ کو انجوائے کرنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکائب کیجئے گا ملیں گے دوبارہ تب تک اللہ حافظ اللہ نگے بہت